ناظر مخالفین نے کپتان کے اخلاف ایک اور نیا محاص تیار کر لیا جس کا مقصد وہی ہے جو پی ڈی ایم سوچ کر اقتدار میں آئی کہ ہر دل عزیز عمران خان پاکستانی سیاست کے منظر نامے سے ہٹایا جائے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اب کچھ طاقت و حلقے بھی کپتان سے خوف زدہ ہو گئے اور پی ڈی ایم سے بیکڈ اور رابطوں کے ذریعے ڈیل کر کے انہیں سیاست سے مائنس کرنے جا رہے ہیں لیکن کیا عمران خان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانا آسان ہے کپتان کے اخلاف پی ڈی ایم کے علاوہ کس طاقت نے بڑی منصوبہ بندی کر لی ہے کیا اسٹیبشمنٹ اندر کھاتے کپتان سے بھی دھوکہ کر رہی ہے کیا پی ٹی آئی میں دراد پڑ گئی ہے کیا عمران خان کو پھر سے ناہل کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے کیا ناہلی کی صورت میں شاہ محمود قریشی کو پارٹی کا سربراہ بنانے کا معاہدہ تیہ ہو گیا ویڈیو میں ان سالے سوالوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ اسٹیبشمنٹ اپنی خاصلت سے باعث نہ آئی اپنی اصلیت دکھا دی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر بڑی منصوبہ بندی کر لی شاہ محمود قریشی کا بھی بڑا یوٹن عمران خان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیئے ایمکیم کے واپسی پی ڈی ایم کو کھٹک نہیں لگی ملک دیوالیا حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب پاکستانی محش کیسے سملے گی حکومت بری طرح پھنس گئی عمران خان کی بڑی جیت پر اسٹیبشمنٹ بھی تیل ملا گئی سال دوہ سا بائیس ملکی سیاست پر بھاری نئے سال پر پی ڈی ایم کو نئی پریشانی معاشی میدان میں مکمل ناکامی کراچی کے سیاست پھر پرانی ناظرین عمران خان کریکٹ کے بعد ملکی سیاست میں کیا داخل ہوئے موروسی سیاست کرنے والوں کو تو جیسے سامپ ہی سون گیا تیرہ چماتے جتھا ایک خان سے اتنا خائف ہے کہ ملک کی معاشیت کہاں جا رہی ہے اس کا اس گروہ کو کوئی ہوش نہیں جبکہ میڈیا پر یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ جب عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا تو ان کی پارٹی میں پھوٹ دلوانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں لیکن کیا اس سارے معاملے میں اسٹیبشمنٹ بھی کپتان کے بخالفین کا ساتھ دے رہی ہے کیا نون لیگ نے خاندانی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے طاقت و حلقوں کو عمران خان کے اخلاف نئے محاذ پر تیار کر دیا ہے کیا ایسے وقت میں ایم کیم کے م نہ عمران خان کے لئے خطرے کے علامت ہے ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ ملک میں ٹیکنو کریٹ حکومت آنے کا امکان افوا یا حقیقت بڑے خبر سامنے آگئی پی ٹی اے کی کون سے ایم پیس اپنا ووٹ بیٹھ سکتے ہیں کپتان کے کھلاڑیوں نے تحل کے خیص انکشاف کر دیا حکومت کا بھی معاشی بدحالی کا اطراف ترسیلات زر برامدات براہراس غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی نیا سال نئی امیدیں نیا ام امتحان دوہ ساتھ تیس کیا ہوگا الیکشن کا سال شہر قائد کے سیاست میں حل چل مہنگائی کا توفان کیا کرے عوام نظر ملکی سیاست میں اب وہ ہونے جا رہا ہے جو نہ تو پی ڈی ایم نے سوچا تھا اور نہ ہی سیبش پرنے احتیادی حکومت کو اس بارے میں خبردار کیا تھا اب نہ تو پی ڈی ایم کا سکہ چلے گا اور نہ ہی شریف برادران کی کوئی دھونس اب خان صاحب کے اخلاف کیا بڑی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہ ایر بخاری کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا ڈراما کرنے والے یوٹن ماسٹر معافی کے لیے پاؤں پکڑنے اور ہاتھ جوڑنے پر آ گیا ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی ای ممبران اسمبلی کے بڑی تعداد نا اہل عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے ڈیپٹی پارلیمن لیڈر شاہ محمد قریشی لاپتہ اور پرویز خٹک اسد عمر اور مرکزی لیڈر پی ٹی وفد سے لا تعلق رہے نالائک اور ناکام عمران خ پازش پر پی ٹی ای میں درادیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں دوسری جنب چیئرمن پی ٹی ای عمران خان نے اسپیکر سے رابطہ کرنے والے پارٹی ارکان اسمبلی کے نام مانگ لیے ہیں عمران خان نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کو تعیون کر کے تین روز میں نام عمران خان کو پیش کرے گی عمران خان نے تمام پارٹی ارکان کو فوری طور پر سرکاری قیام گاہیں چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ارکانِ قومی اسمبلی ایک ہفتے کے اندر سرکاری ریایش گاہیں چھوڑیں سرکاری مرات لینے والے ارکان کے اخلاف پارٹی ڈسپلن کے تحق کاراوائی ہوگی ذرائع پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر مذاکرات کے لیے پارٹی کے مزید چار ارکان کو شامل کریں گے کمیٹی سپیکر کو اسمبلی راجہ پرویس اشرف کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تاریون کرے گی اسد کیسر تین روز میں عمران خان کو سپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام پیش کریں گے ذرائع پی ٹی اے کے مطابق اسد کیسر نے اس سے قبل عمران خان کو سپیکر راجہ پرویس اشرف سے ملاقات کی تفصیلات سے اگاہ کیا تھا جب بھی شہباز سرکار کوئی چال سوچتی ہے تو خان صاحب ان سے دو ہاتھ آگے سوچ کر حکمرانوں کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں خان صاحب کی اسی ادان مخالفین کو پریشان کیا ہوا ہے اطلاعاتیں کہ تحریک انصاف کے رانما فواد چودی نے ایمکیم کے مختلف دھڑوں کے انزمام کی خبروں پر عدیمل دیا ہے فواد چودی نے کہا کہ کراچی کا شہر روشنیوں کا شہر ہے پھر کسی کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے سارے گنڈے جمع کر کے ایمکیم بنا دی گئی دہائیوں تک آگ خون کا کھیل کھیلا گیا رہنما طریقہ انصاف نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ مشکل سے جان چھوٹی تھی اب پھر خیال آ رہا ہے کہ طریقہ انصاف کو روکنا ہے تو بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یاد رہے کہ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے ایمکیم پاکستان کے دھڑوں کو ایک کرنے کے مشن کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے سربراہ پی ایس پی مصطفی کامال سے اہم ملاقاق کی جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کراچی والوں کے دل سے اتر چکے ہیں ہمیں دوبارہ ان کے دل میں اترنا ہے میں صرف گزارش کر سکتا ہوں لیکن زبدر سے نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں توڑنے کے لیے نہیں ہمیں اب آگے بڑھنا ہے پیچھے نہیں دیکھنا گورنر سندھ نے اپیل کی کہ کراچی اور اس کے شہریوں کے خیال نہیں کہ ایمکیم پاکستان کے مختلف دھڑوں کو زم کرنے کے لیے گورنر ہوس کراچی اہمیت اختیار کر گیا ایمکیم رابطہ کمیٹی نے تمام گروپس کو ایمکیم میں زم کرنے کا فارمولہ تیہ کر لیا جبکہ گورنر سندھ کامرنٹ ریسورین رابطہ کمیٹی کے تمام ارکان کو پی ایس پی سمیر تمام گروپس کو ایمکیم میں زم کرنے پر رازی کر لیا ہے جبکہ دوسری جنب طریقہ انصاف کے رہنمہ فواد چودی نے کہا کہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کی کوششیں بند ہونے چاہئے اپنی ٹویٹ میں فواد چودی کا کہنا تھا کہ جالی آڈیو لیکس کی پروہ کسے ہے یہ کہنا کہ لیکس نئے سربراہوں کے حکامات پر کیے گئے بلکل فضول ہے طریقہ انصاف نے کبھی ایسا کوئی مطالبہ لے کر آرمی چیف سے رابطہ نہیں کیا حکومت کو ہٹا کر طویل عرصے کی ٹیکنو کریٹ حکومت بنانا ایک اور انتہائی اہمکانہ سوچ ہے ملکہ بہران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے جرمی طریقہ انصاف امران خان کو روکنے کے اس طرح کی سکیمیں بنانا ملک کے مفاد کو پس پوشت ڈالنے کے مترادف ہے واحدال الیکشن ہے اور ہم اس قسم کی ٹیکنو کریٹ حکومت کی مضاہمت کریں گے اس سے پہلے پواد چودی نے کہا کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوان نہیں ہوں گے وہاں نون لیک سے آنے والوں پر غور کریں گے سابق وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا نون لیک کے ممبران بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں گیارہ جنوی سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے اور ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں امید ہے مارچ اور اپریل انتخابات کے مہینے ہیں پاکستان میں فور انتخابات کی ضرورت ہے یہ حکومت الیکشن کروانے کو تیار نہیں ارے ملکی حالات کو دیکھیں ہم معشرت پر ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں اگر آئی ایم ایف سے ہمارا پروگرام نہیں چلتا تو ملک ڈیفائل کر جائے گا اگر آئی ایم ایف کی شرائط مانی جاتی ہیں تو ڈالر مزید مہنگا ہو جائے گا ہم نے پچپن لاکھ نوکرییں پیدا کی تھی اس حکومت نے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں پندرہ لاکھ نوکرییں ختم کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آسزداری اینڈ سن نے بینظیر کے فلسفے پر وہ گہری ضرب لگائی کہ بینظیر کے قاتل بھٹوں کو خط نہیں کر سکے تھے ناظن عمران خان کا ڈنڈا آخر کار وہ کام کر رہی گیا جس کا اعتحادی سرکار کو ڈر تھا اپنی طرح سے پی ڈی ایم نے بڑا اسامل کر ہر قدم اٹھایا لیکن ان کی اتنی نزاکت ہی ان کو لے ڈوبی ہے اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو واپس اساملی میں لانے کے لیے ان کے تمام مطالبات کو مانا جا رہا ہے لیکن کیا خان صاحب کے عام انتخابات کے مطالبے کو بھی مانا جائے گا چودری شجاعت حسین نے عمران خان کو کیا پیغام دیا ہے کیا سیاسے معاملات میں فوج مداخلت کرے گی یا پھر بلدیاتی انتخابات کی طرح جنرل الیکشنز پر ملتوی کر دیے جائیں گے فیصلہ کرنے والے ادارے ملکی حالات کو دیکھیں ہم معشرت پر ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں اگر آئی ایم ایف سے ہمارا پروگرام نہیں چلتا تو ملک ڈیفائل کر جائے گا اگر آئی ایم ایف کی شرائط مانی جاتی ہیں تو ڈالر مزید مہنگا ہو جائے گا ہم نے پچپن لاکھ نوکرییں پیدا کی تھی اس حکومت نے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں پندرہ لاکھ نوکرییں ختم کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آسزداری اینڈ سن نے بینظیر کے فلسفے پر وہ گہری ضرب لگائی کہ بینظیر کے قاتل بھٹو کو خط نہیں کر سکے تھے